کمپلیننٹ نے جو ایف آئی آر درس کرائی ہے جو کمپلیننٹ نے ایف آئی آر درس کرائی ہے وہ یہ کہا ہے کہ گاٹا سنکھیا اکیس ساٹھ جو جرول قصوے سے بلانگ کرتا ہے اور ڈسٹرک یہ بہرائیچ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ باون بسوے کی زمین تھی جس کے دو لوگ مالک تھے اس میں میں سے یہ کہا کہ ایک آدھا حصہ انفورمنٹ کا ہے اور دوسرا حصہ ایک سنگھ صاحبہ کی ہے تو سنگھ صاحبہ سے ہمارے کلائنٹ جو زہیر ہیں محمد زہیر خان انہوں نے ساڑھے چودہ بسوے زمین خرید لی اس کے بعد انہوں نے کچھ زمینیں اپنی بیش دی اب چونکہ انفورمنٹ جو ہیں ان کا چھبیس بسوے لینڈ تھا اور انہوں نے ون ساڑ بسوے زمین آل ریڈی بیش دیا اور جب ہمارے کلائنٹ کے دورا ہمارے کلائنٹ کو اس کے بارے میں جانکاری ہوئی تو انہوں نے اُلٹا ایف آئی آر بھی پنجی کی ریت کرا دیا اب ایف آئی آر کو چونکہ اُلٹا کو اور فٹوال کو ڈانٹے مطلب اُلٹا جو ہے انفورمنٹ نے غلطی بھی کیا ہے اور اس غلطی کو صدارنے کے بجائے پولیس سے مل ملا کر کے اُلٹا جو ہے وہ زہیر خان اور ان لوگوں پر مقدمہ درج کرا دیئے یہ مقدمہ اس لیے درج کرا ہے کہ تاکہ بارگیننگ ہو جائے اور کسی طریقے سے کمپرومائز کی طرف ماملہ بڑھ جائے تو ایسے بہت سارے میٹرز ہوتے ہیں اور بہت ماملے میں ایسی ایف آئی آر ہوتی ہے جو ایف آئی آر مالہ فائیڈی انٹینشن پر ہوتی ہے جو اسٹیٹ آف اریانہ ورسز بھجن لال میں آنریبول اپیکس کوٹ نے بہت ڈیٹیل کنسیڈریشن کیا ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس کیس کی ہسٹری کے بارے میں کیس کی ہسٹری کے بارے میں کیونکہ ہائی کوٹ میں جو فائیڈنگ ہوتی ہے اب ایک نیم کے تحت اس میں پرو فارما فائیل کرنا انیمار ہے تو یہ پرو فارما مین ہیڈنگ ہے پرو فارما فار فائیڈنگ اور پرو فارما فار فائیڈنگ پر بہت سارے جسٹ لکھنا ہوگا کہ یہ کس کٹیگری کی ہے اور یہ سنگل جج کے یہاں جائے گی یا ڈیویزن بینچ کے یہاں جائے گی ڈیسٹک کون سا ہے اور کاغنیزیبل بھائی ڈیویزن بینچ ہے یا سنگل بینچ ہے یا لارجر بینچ ہے تین طرح کے یہاں پہ جس بیٹھتے ہیں آنریبول ججس بیٹھتے ہیں تو ہمارا سی آر ایل پی جو جاتی ہے آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ ڈیویزن بینچ میں جائے گی ہم نے لکھا ہے ڈیویزن بینچ پہ اب اس کے بعد میں یہاں پیٹیشنر کے نام ہے اور ایج ہے پروف ہے اپوزٹ میں کون ہے اور پیٹیشنر کاؤنسل کے ایوار نمبر وغیرہ درج کرنے ہے ایفیڈیویٹ ہے اور اس کے بعد میں کوٹ فیس ہے اور نمبر صاف ایفیڈیویٹ ہے کرائیم ڈیٹیل لکھنا ہے کہ کرائیم نمبر کتنا ہے اس کا انڈر شکشن کتنا ہے اور پولیس اسٹیشن کتنا ہے یہ فارمیٹ کیونکہ اگر کوئی چاہے تو وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے ہائی کورٹ اور لور کورٹ سے کوئی میٹر نہیں تھا کیونکہ یہ فائی آر درج ہوتی ہے تو انیشیلی اس میں ٹرائل کورٹ سے کوئی میٹر نہیں ہوتا اس لیے اس کالم کو ہم نے ناٹ اپلیکیبول کر کر کے اپلائی کیا ہے کہ یہ کالم اپلائی نہیں کر رہا اور ایکسٹرہ پارٹی جو ایڈوکیٹ ہے یہ بھی اپلائی نہیں کر رہا تھا اس لیے ہم نے اس کالم کو چھوڑ دیا ہے ڈاریک یہاں پہ سائن کر دیا اب آتے ہیں ڈاریک ریٹ پیٹیشن پہ یہ ریٹ پیٹیشن کا جو انڈیکس ہے انڈیکس کو اس سے پہلے بھی ہم نے شیئر کیا ہے پھر بھی اس کو ہم شیئر کر دیتے ہیں انڈیکس میں مختہ کوڈ لکھنا انوار ہے گروپ کونسا ہے بہت سارے لوگ جو ہے پیٹیشن تو اچھی ڈراف کر دیتے ہیں اور چونکہ ریٹ سسٹر وغیرہ میں جلدبازی ہوتی ہے اگر آپ جلدبازی میں کہیں پہ گروپ لکھنا چھوڑ دیے تو جو انڈربل ہائی کورٹ کی ریجسٹی ہے وہ ڈیفیکٹ لگا دیتی ہے اور ڈیفیکٹ لگنے کی وجہ سے میٹر جو ہے وہ ڈیفیکٹیو ہو جاتا اور کئی دنوں تک ریجسٹی میں پینڈنگ رہ جاتا ہے اس لیے جب بھی پیٹیشن فائل کرے تو آپ کو پروپر گروپ منشن کرنا انیمار ہے اس معاملے میں ہمارے جونیر بھی کبھی کبھی گلتی کر دیتے ہیں اس لیے سائن کرنے سے پہلے ہم بھی اس کو پروپرلی ایک بار دو بار شک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے بھی یہ چیزیں چھوٹ سکتی ہیں جس آپ کرائیم نمبر لکھ دیئے کس شکشن میں ہے پولیس سٹیشن ہے اور ڈسٹک ہے تاکہ یہ اس لیے لکھنا بھی ضروری ہے کہ انڈرابل کورٹ جیسے ہی فسٹ پیج یہ پیٹیشن کا فسٹ پیج ہوتا ہے جیسے ہی انڈرابل کورٹ فسٹ پیج کو کھولے تو آپ کی کیس کی ہسٹری انڈرابل کورٹ کے سامنے ترنٹ کلک کر جائے کہ یہ کس سکشن میں کس دھارے میں ہے کون سا تھانا ہے اور کون سا ڈسٹک ہے یہ سامنے آ جائے گا اس کے بعد میں یہ اس فارمیٹ کے تحر یہاں پہ آپ کو یہ سی آر ایل پی لکھنا یہاں پہ پیڈیشن نمبر لکھنا چاہیے تھا سیون زیرو ایٹ تھری چونکہ پیڈیشن فائل ہوتے سامنے ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ کی گئی تھی اس لیے اس کا نمبر نہیں لکھا گیا تھا یہاں پہ شارٹ میں نام لکھ دیں گے اور اگر کئی لوگ ہیں تو انہدر اور انہدر کر سکتے ہیں یہ پیڈیشنر ہے اس کے بعد یہ انڈیکس ہے انڈیکس اس لیے منڈیٹری ہے اور ضروری بھی ہے تاکہ جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ جس لکھنے کے بعد انڈرابل کوٹ یہ سمجھ سکے کہ کس میٹر میں آئے ہیں تو اس لیے انڈیکس کسی بھی ریٹ پیڈیشن کے لیے بہت ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اس لیے انڈیکس پہ آپ کی بہت پہنی نظر ہونی چاہیے بہت گہری نظر ہونی چاہیے اور جتنا اچھا انڈیکس ہوگا اتنی اچھی آپ کی پیڈیشن ہوگی اس لیے دونوں چیزوں کو سمجھنا اور جاننا بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد میں انڈیکس ہوگا انڈیکس کے بعد یہاں یہ سیریل نمبر بہت سارے لوگ سیریل نمبر لکھنا بھول جاتے ہیں کبھی کبھار اگر آپ سیریل نمبر نہیں لکھیں گے اور اگر جانبوچ کر کے نہیں لکھتے ہیں تو کوٹ میں دوسواری کیا ہو سکتی ہے جیسے آپ دس لکھے ہوئے ہیں اور آپ کو آنڈربل کوٹ پوچھے کہ کہاں تو تورنٹ آپ کی نظر آنڈربل کوٹ کو اٹریکٹ کر سکے کسر سیریل نمبر اتنے پہ پیج نمبر اتنے پہ نیکزر نمبر اتنے پہ تو کرسٹ ڈرافٹنگ کرنے کے لیے اور آنڈربل کوٹ کو آسانی سے اپنے میٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرنی ضروری ہیں اور کرنا بھی چاہیے اگر نہیں کریں گے تو آنڈربل کوٹ پنے پلٹنے میں بہت بار دیکھا گیا ہے اور آنڈلائن بھی بہت بار آپ پڑھنا والا چینل دیکھ رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو تمام اس میں آنڈربل کوٹ جو ہے ناراضگی دکھاتے ہوئے پیڈیشن کو آگے ایکسینڈ کر دیتے ہیں نیکسڈیٹ کر دیتے ہیں نیکسڈیٹ کر دیتے ہیں اس لیے آپ کو کوٹ میں پرابر انڈیکس انڈیکس بنا کر کے انڈیکسنگ کرنا کمپلسری ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو ریلیف کے چانسز آپ کے لیے کم ہو جائیں گے اور ڈیٹ لگنے کے چانس بڑھ جائے گے تو یہ ڈیٹ آف ڈیٹ آف ایونٹ ہے اپلیکیشن فور انٹرم ریلیف ہے انٹرم ریلیف اپلیکیشن کیوں ضروری ہے یہ میں بہت فوکس کرتا ہوں کسی بھی میٹر میں جب میں یہ ڈسکس کرتا ہوں تو یہ میں کہتا ہوں کہ انٹرم ریلیف کیوں ضروری ہے اس کے پیچھے ریزن ہے کہ مان لیجئے کہ ایف آئی آر کی پیٹیشن یا ایف آئی آر کوشنگ کی پیٹیشن میں اگر کوش ہونے میں ٹائم لگنے لگے تو آپ کی انٹرم اپلیکیشن اس بات کی ہو کہ جب تک ایف آئی آر کو نرست فائنلی نہیں کیا جاتا ہے تب تک کے لیے آنڈربل کوٹ یا انویسٹیگیشن میں آرسٹ ہماری نہ کی جائے اگر انویسٹیگیشن میں آرسٹ ہو جائے گی یا انویسٹیگیشن چلتی رہے گے تو پرپز آپ ریٹ پیٹیشن فرسٹیٹ ہو جائے گا تو اگر انٹرم اپلیکیشن آپ کی آلریڈی فائل رہتی ہے تو آنڈربل کوٹ اس کو کنسیڈر کرتی ہے اور اگر پرما فیسائی لگتا ہے پرثم درستیا یعنی پہلی نظر میں اگر آنڈربل کوٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو لرنڈ کاؤنسل پیٹیشنر کی طرف سے ہیں ان کی شمیشنز میں ان کی ڈراپٹنگ میں اور ان کے کہی ہوئی تمام ساکھشوں کے انسار اس میں فورس ہے اور میٹر میں دم ہے تو اگر انٹرم اپلیکیشن ہوگی تو انٹرم اپلیکیشن کے تحت انٹرم آرڈر پرابت ہو جائے گا انٹرم اپلیکیشن کے اوپر تو اس لیے AIR یعنی اپلیکیشن فور انٹرم ریلیف سبھی کے لیے سبھی کیس میں بہت ہی آوشک ہے نہیں تو پیڈیشن اگر ڈیٹ لگ گئی تو بہت بار پینڈنسی اتنی ہوتی ہے کوٹوں میں چاہے وہ سٹرائک کے تھرو ہو یا آنڈربل ججز کا سٹرنڈ کم ہو یا ٹرائل کوٹ کے پاس مطلب سمیں کی کمی ہو بہت بار پوسیٹی آب دہ ٹائم کیس ٹیک اپ نہیں ہو پاتے اس لیے ہمارا سجیشن ہے نئے بچوں کو جب بھی وہ ڈراب کریں یا پیڈیشن فائل کریں تو اس میں اپلیکیشن فور انٹرم ریلیف فائل کرنا نہ بھولیں اب جس چیز کو آپ چیلنج کر رہے ہیں اس چیز کو ایک دم سامنے لگانا چاہیے جب ہم شروعاتی دور میں ہائی کوٹ میں آئے تو یہاں پہ کئی ایک ہائی اوپنین دیکھی اور اوضبار کے پروگرام میں جب ہائی اوپنین شیئر کی تو یہ آؤٹکم نکل کر آیا کی پیٹیشن میں جس چیز کو آپ انڈر چیلنج کر رہے ہیں وہ آپ پہلا انیجزر ہونا چاہیے تاکہ میمو آپ پیٹیشن کھولنے کے بعد انریبول کوٹ سب سے پہلے کہاں پہنچ جائے وہ اس ہی پہنچ جائے جس کو آپ انڈر چیلنج کر رہے اس کو پہلے لگانے کے بعد جو بھی اس سے ریلیٹیڈ ڈاکومنٹ ہے سیریل وائز اور ڈیٹ کے کرم میں آپ کو اسے فائل کرنا چاہیے تو میرے کیس میں چونکہ فروڈ سے ریلیٹیڈ تھا اس لئے فائی آر کے جس بات خیتونی کیونکہ زمینی بیواد کے ماملے میں سب سے پہلا بہت سارے observations بھی ہیں اب جس میں تیرہ سے لیٹ کیا گیا informant کے تھرو سے یعنی informant کا شیئر تھا میں بتایا کہ یہ total جو لینڈ تھی 21 60 21 60 یہ گاٹا نمبر ہے جس کا پورا رقبہ کتنا تھا 52 کا 52 وی کا اور اس میں دو لوگ شیرر تھے ایک informant اور ایک سنگ صاحب یعنی ایک بٹا دو میں اب اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے جو informant ہے انہوں نے 58 point 5 یعنی 28 بیشوا انہوں نے اپنے ان کی 26 total ہو رہی تھی 26 کے اطرق انہوں نے 28 اور بیچ دیا اور 28 اور بیچ نے کے بعد جب ان کی بات نہیں بنی تو انہوں نے اُلٹی ف آئی آئی آر بھی درش کرا دی تو اُس اُس کے بات میں ایک سیل ڈی ہم نے اپنی لگائی جو سیل ڈی ہمارے ذریعے سے لی گئی تھی یعنی پیٹیشنر نمبر ون کی طرف سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا تھا جو جن کا آدھا half آف ڈا ownership تھا یہ ہے تو اب اُس کے بات میں پھر ہم نے ایفیڈیوٹ لگائے ایفیڈیوٹ اس لیے لگانا انیوار ہے کہ تاکہ جو آپ شمیشنز کر رہے ہیں اس کو پروف کر سکے آئی ڈی پروف ہے وقالت نامہ ہے اور بہت سارے معاملوں میں جو نوٹیس دی جاتی ہے وہ اسٹیٹ کو فسکلی دی جاتی ہے لیکن چونکہ میں انیوارمنٹ پہ بہت زیادہ کام کیا تھا شروع میں اس لیے میری کوشش یہ رہتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پیج بچایا جا سکے اتنے بچانے کی کوشش کرنے چاہیے چونکہ ایک پارٹی اگر ہوتی ہے تو اس کی تین یا دو نوٹیس دینی پڑتی ہے ہمارے پیٹیشن میں اگر پانچ پارٹی ہو گئی اور یہ چار سو پیج کی ریٹ پیٹیشن ہے تو دو ڈھائی ہزار پیج جو ہے ایسے ہوا میں اڑھانا پڑتا ہے تو اس لیے ہم کیا کرتے ہوتا اس کو الیکٹرانک موڈ سے وہاں پہ تھانے پہ بھیج دیتی اور تھانے سے کمنٹ جلدی آ جاتا ہے اور اگر یہاں پہ منویل نوٹیس دی جاتی ہے تو یہاں سے ڈاک جاتا ہے جیسے مان لی جیئے میرا کیس بہرائج کا ہے آج ہم نے نوٹیس دیا اور آج کر دیا تو یہاں سے ایک دن جانے میں منویل نوٹیس اس کے بعد ایک دن وہاں کمنٹ بنانے میں لگ جاتا ہے تو سارا ٹائم جانے آنے میں لگ جاتا بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ منویل نوٹیس دینے میں تھانے سے یہ سمبندیت یس بھی کہ یہاں سے وہ کمنٹ تھانے کی کمنٹ نہیں آ پاتی ہے آئیسے معاملوں میں بھی آنرابل کوٹ نہیں سنتی ہے کہ تھانے سے کمنٹ آ جانے دیجئے آئیسے میل کے بہت سارے میٹر میں ہوتے ہیں تو جو میٹر ہم الیکٹرانک فائل کرتے ہیں یعنی ایمیل نوٹیس دیتے ہیں ایمیل نوٹیس میں ایک منٹ میں ہم نے یہاں سے اسٹیٹ کو بھیج دیا اور اسٹیٹ نے اسی کو فارورٹ کر دیا سمبندیت اسپی کے یہاں اور اسپی کے یہاں ڈیلی ڈاک جو ہے ہر تھانے پہ مارننگ میں دوپیر میں اور شام میں یعنی تین ڈاک جاتی ہے شام تک وہ سمبندیت تھانے پہ پہ جائے گی مارننگ میں اسپ کو لوٹ گی اسپ جو ہے میل سے اسٹیٹ کو بھیج دیں گے تو جو میں ای میل سے نوٹیس بھیج تا ہوں اس کے پیچھے یہی کارن ہے کبھی بھی تھانے سے ریپلائی آنے میں اور کمنٹ آنے میں دیری نہیں ہوتی ہے اس لیے تو یہ تو آپ لکھ سکتے ہیں اور ایک چیز اور important ہے کہ اگر آپ کے پاس ایوار ہائی کوٹ کا نہیں ہے اور ہائی کوٹ میں پیڈیشن فائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایوار رکھنے والے کو انگیج کرنا پڑے گا وہ سارے معاملے میں باموے وغیرہ سے وکیل یہاں پہ انگیج کرتے ہیں چونکہ ایسا نیم میں ہے الہاباد ہائی کوٹ پرول میں کی لوکل لائر کو جو پریکٹیشنر اس ہائی کوٹ کے ہو انگیج کرنا پڑے گا اب دیکھ یہ date and event ہے جیسے آپ کا index بہت اچھا ہونا چاہیے ویسے date of event بھی بہت اچھا ہونا چاہیے date off event اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے اس کا importance سمجھ یہ کہ جیسے آپ کا index unrable code دیکھتی ہے اور index دیکھنے کے بعد unrable code کو زیادہ تر معاملے سمجھ میں آ جاتے ہیں اب ذرا سا اس کی detail یعنی index میں بہت short لکھا ہوا index میں نے دکھا یا کہ بہت short لکھا ہوا ہے اب index سے تھوڑا سا detail ہے یعنی اس میں یہ ہو گیا ہے کہ پروجی پیٹیشن ہے جس کی ڈراپٹنگ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تقریبا 400 پیج کی پیٹیشن ہے ڈراپٹنگ اور index ملا کر کے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا index جو ہے کتنے پیج کا ہے یہاں سے میرا index شروع ہوا ہے یہ دیکھیں index ہے اور یہ ہی پہ index اس کو ہم نے date of event کو لا کے ختم کر دیا اب آپ یہ چار line کا index ہمارا سمجھ میں نے کیا لکھا اس کو سمجھ ہاتے ہیں کہ 38 2023 کو FIR در چھوئی اب FIR کا وہ ہے کہ FIR لا جان 38 2023 bearing case crime number اتنا under section 412 20 اور 506 504 and 506 police station جروال road district بہرائی same is punishable under the 7 year last on false ground and without evidence چونکہ 4 0 4 20 اور 4 0 4 1 9 یہ case جو ہے fraud سے related ہے تو cheating کا purpose اور intention کسی معاملے میں ہونا چاہیے اور ایسے معاملوں میں inducement اور reducement یعنی transactions کا ہونا بھی ضروری ہے لین دین کا ہونا بھی evidence کے ساتھ ہونا چاہیے ثبوت اور ساکش کے ساتھ ہونا چاہیے اگر ساکش اور ثبوت کے ساتھ نہیں ہے تو آپ یہ شبد لکھیں گے یہ جیسے ہم نے لکھا کہ large on false ground and without evidence ہمارے case میں یہ ہے 26 ویسوے کی ownership informant کی ہے اور اس نے one set ویسوے بیچ دیا اب one set بیچ نے کے بعد اس آدمی کے خلاف فائی آر درج کر آیا جو آدمی اپنے رائٹ پہ ہے اور اس نے کوئی اپراد نہیں کیا ہے اور اگر اپراد کیا بھی ہو تو وہ اپراد ہی جس نے اگر اس case میں دیکھا جائے تو informant نے مطلب 26 ویسوے کے جگہ پہ one set جو بیچا ہے تو غلطی کس کی ہوئی فرما فیسائی اس چیز کو دیکھنا ہوگا اب دیکھئے دوسرا پیرا گراف دیکھتے ہیں that the fraud committed by the informant is tried to shift upon the petitioner ہم نے کیا تھا fraud کر کے اس نے کیا کیا ہے اس نے کوشش کیا ہے کہ وہ petitioner پہ shift کر دیں اب اس کے آگے دیکھیں the informant has right to sell only 26 ویسوے and sell the 59.4 ویسوے یعنی ان کا right جو تھا بیچنے کا وہ totally کتنا تھا 26 ویسوے تھا انہوں نے بیچا کتنا 29 تو اب آپ comment box میں بتائیے کہ اپراد ہی کون ہوگا اس کے حساب سے اس میٹر کے حساب سے تو بیسکلی یہ سمجھنا ہے دلشار جی وہ چارج لگائیے اس میں آئی فون کا نکال دیجئے کسی کا نکال کے یہ لگائیے لیفٹاپ تو رجسٹی جو ہے میں اس کے ثبوت کے روپ میں این ایکس کر دیا تھا ثبوت کے روپ میں میں اس کو این ایکس کر دیا اب دیکھئے یہ ہے کہ این ایکس کیا سبوت کے روپ میں جو ان فورمن نے رجس تیرہ لوگوں کو کی تھی وہ میں نے آئی ایکس 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 ری کیا only putting iron building pressure large the false FIR nothing else no any objection raised by the real owner that is شری مطی سنگھ یعنی اگر FIR ہو نا بھی چاہیے تو میں نے جس خریدا تھا یعنی شری مطی نیلم جی سے ہمارے کلائنٹ نے خریدا تھا اب اگر کوئی dispute ہونا چاہیے تھا تو زہیر خان کے بیچ اور نیلم جی کے بیچ میں ہونا چاہیے تھا جبکہ یہاں پہ dispute جو ہے وہ informant نے کیا انیل جی نے جنہوں نے already کتنا بیچ دیا ہے 26 بیسوہ ہونے کے باوجود انہوں نے بیچ ہے 100.4 تو فراڈ کس نے commit کیا یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے basically جو important ہے یہ سمجھ نا اب اس کے بات دیکھتے ہے ہم نے یہ جس ہے that the petitioners have committed no offense as in the FIR that the section imposed is punishable less than 7 year that in view of the abog the honorable court may kindly be pleased to allow the repetition against the opposite parties in the interest of justice یعنی میں ایک بات کہی تھی ki index میں بہت short لکھنا ہے جیسے یہاں پہ میں یہ دکھا تھا کہ یہ index ہے اور اس index میں بہت short باتیں لکھی تھی ki code کیا ہے group کیا ہے crime number کیا ہے police situation کیا ہے اس کے بعد میں یہ short ہے کون petitioner ہے اور یہ ہے اس میں index میں بہت short باتیں لکھی ہوئی ہے total 4 index لگا ہو ہے index لگانا چاہتے تو داخل خارج کو لگاتے الگ الگ 13 register کی تو یہ 400 page کے بجائے یہ petitioner اور لمبی strength کی ہو جاتی بہت موٹی ہو جاتی اس لئے آپ کو petitioner فائل کرتے سمجھ یہ دیکھ نہ پڑے گا کہ جو آپ index لگانا چاہتے ہیں وہ کتنے page کا ہونا چاہیے اور کتنی بڑی ہونا چاہیے اور کون relevant ہے کون نہیں relevant ہے ایسے ہی اب میں نے date of event لکھا date of event کے حساب سے اگر unruble code صرف ہمارے ایک paragraph کو read کر لے تو اس کے حساب سے unruble code یہ سمجھ جائے گی کہ جو fraud commit کیا گیا ہے وہ informant کے through کیا گیا ہے تو آپ کو date and events میں بہت جو ہے اچھی طریقے سے اس کو کرنا ہوگا اب میں interim relief application پر discuss کر رہا تھا کہ interim relief application کی اس کے پیچھے reason یہ ہے کہ interim relief کی application ہی سب سے پہلے court میں allow ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں interim relief کی application سب سے پہلے court میں allow ہوتی ہے جیسے آپ یہاں ایک line میں دیکھیں کیوں اور کیسے till the next date of listing the petitioners namely محمد زہیر خان and shall not be arrested in pursuance of impugned FIR in case crime number such and such under section such and such police station government government educate جو ہو جاتے ہے وہ private مقدمہ نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو اب ایسے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ court میں اگر سنوائی کے لیے لگ گئی تو honorable court کو اگر یہ information رہتی ہے یا جو council تھے وہ information بھیجتے ہے تو court کیا کرتی ہے پھر card notice بھیجتی ہے اور جب card notice بھیجے گی اور آپ کا address defective ہوگا تو card notice پہنچ نہیں پہنچے گا تو اگلی جو date لگے گی اس opportunity کو سمابت کر کر کے honorable court expiry proceed کر دے گی expiry proceed پہ اگر کوئی نہیں آگا تو writ petition جو ہے merit پہ نہ کر DD ہو جائے گی تو اس سے بڑا نقصان ہو جائے گا اس لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ address بہت صحیح لکھا ہونا چاہیے police station لکھا ہونا چاہیے تحصیل بھی لکھا ہونا چاہیے جبکہ criminal کی وقالت میں تحصیل سے کوئی matter نہیں کرتا ہے لیکن ہم تحصیل بھی لکھا کرتے ہیں تاکہ anyway کسی کارن بس اگر card notice honorable code کو بھیجنا پڑے تو اس میں کوئی دشواری نہ ہو اور pin code لکھا رہے گا تو آسانی کے ساتھ یہ card notice ان کو پرابت ہو جائے گا یہ کوئی communication کافی دنوں کے بعد ہمارے ہی office کو کرنا ہو ہمارے class کو کرنے ہو ہمارے juniors کو کرنے ہو تو communication اس آدمی تک کوہ سکے جو ہمارے pass petition فائل کرنے آیا تھا یا پیروکار جو ہیں اس لیے address کو ہونا اور address کو صحیح طریقے سے لکھنا یہ بہت ضروری ہے اور یہ drafting کے لیے crisp drafting کے لیے بہت important ہے اس لیے یہ چیزیں لکھا جانا ضروری ہے اب یہ opposite party میں اگر آپ criminal matters میں crlp فائل کیے ہیں ظاہر ایسی بات crlp matter میں ہے تو آپ کو دونوں کو الگ الگ بنانا ہوتا ہے اگر کوئی مالاف id اگر police کے base پہ کوئی مالاف id ls کرتے ہیں تو in person بناتے ہیں by name جسے کہتے ہیں by name یعنی sho کو by name کریں گے اور io کو بھی by name کریں گے لیکن جہاں پہ ایسا matter نہیں ہوتا ہے ہم بھی اس معاملے میں کیا کرتے station آؤ police station جرول road through investigating officer تو اس کو سادھار روڈ بنا دیتے ہیں case crime number اور اس کے بعد under section police station جرول road district بہرائی informant کو party بنانا بہت ضروری ہے اگر informant کو چھوڑ دیں گے تو مال لے جی کی court informant سے کچھ query کرنا چاہے تو ایسے معاملے میں اگر نہیں بنایا رہیں گے تو petition defective ہو جائے گی اور high court میں court of law ہے یہ misjoinder آپ party مانی جائے misjoinder آپ party مانی جائے گی اور اس base پہ بھی petition کا rejection یا dismissal ہو سکتا ہے تو informant کو بھی party بنا جاتا ہے جہاں پہ چھوٹ وغیرہ لگنے سے matter ہوتا ہے وہاں پہ injured کو بنا جاتا لیکن میرے case میں injured کوئی نہیں تھا اس لئے اس پہ ہم discuss نہیں کر رہے ہیں اب یہ read petition under article constitution of india یہ common پہ رہا ہے کہ unreble chief justice کو address کرنا اور ان کے respected judges کو respect کرنا ہے اس کے بعد میں petitioner کو humbly politely یہ کہنا ہے کہ میں یہ petition file کر رہا ہوں اور پہلے paragraph میں تو basically یہی کہنا ہوگا کہ یہ first petition ہے اور نہ اس case کے بارے میں honorable ilahabad high code میں file کیا اور نہ یہ declaration کا پہر ہے تو ہر petition میں declaration کا پہر graph لکھنا important ہے یعنی یہ declare کرنا ضروری ہے ایسا notification آیا ilahabad high court میں ایک پہر graph جو پہلے نہیں لکھا جا رہا تھا وہ paragraph recent honorable court کے judgment سے آیا ہے کہ یہ matter کیا ہے cbi prevention of corruption یعنی pci enforcement direct rate اور matter related to nrhm scheme and gpf scheme and matter to mp mla یعنی ایک paragraph آپ کو اب یہ بھی اپنی prediction میں لکھنا ہوگا کی یہ matter کیا نہیں کرتا ہے cbi سے related نہیں ہے corruption سے related نہیں ہے ed سے related نہیں ہے اور nrhm and gpf scheme سے related نہیں ہے اور mp mla کی order سے الگ بنا دی گئی ہے اس لیے اب اس کا بھی declaration جو ہے file کرنا ضروری ہو جا رہا ہے تو یہ paragraph بھی mandate کر رہا ہے اس کے بعد میں جس staff f.ir لکھنا ہوگا ہمارا جو contention ہے f.ir کو لے کے ہے تو یہ ہم اتنا پولیس اسٹیشن اتنا ڈسٹک ایان پولیس اسٹیشن اتنا copy of f.ir آپ کو انیس کرنا ہا یہ mandate کرتا ہے copy of f.ir ہم نے یہاں پہ انیس ایس ایس کر دیا ہے ہم نے یہ پہلے بھی opening شبد میں opening line میں میں یہ کہا کہ اگر آپ f.ir کو challenge کر رہے ہیں تو you must have file and annex the f.ir on a first annexer تاکہ آپ का honorable court index دیکھے index کے بعد میں جو پہلی بار impression ہو اس کا date of event پہ آ جائے اس کے بعد آپ interim اب یہ دوسرے جو f.ir کے بات کا پہرہ ہے اس میں لکھا کہ that the informant has ales commission of offense that the petitioner number one has committed offense by selling the land of the informant اب کیونکہ f.ir already ہم annex کر دیتے ہیں اس لئے یہاں لکھتے ہیں کہ f.ir already annex in above therefore avoiding duplicacy to avoid mention here again ہم زیادہ تر یہاں لکھتے ہے کہ f.ir کے copy لکھی unrable court f.ir پڑھے بینہ c.rlp कie petitioner آگے نہیں جانے دیتی ہے یا council کو آگے نہیں بڑھنے دیتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں پہلے کہ اس کو f.ir کا version یہاں پہ بہت detail نہ لکھے یعنی version of f.ir کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر لکھیں گے تو duplication ہو جائے گی اس لئے avoid کرتے ہیں تاکہ ہماری memo of repetition یعنی ہماری drafting تھوڑے سمہ ہو بہت زیادہ نہ ہونے پائے اس کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے خاص طور سے جو newcomers ہیں بہت lengthy petition اگر بنا دیں گے تو یہ کرنے چاہیے کہ بہت چھوٹی petition ہو اور آپ اس کو under court کو under restraint کرا سکے اتنا ہی کافی ہے شروعات دنوں میں اب یہ لکھتے ہے کہ petitioner renoscent ہے اور politically motivated complainant نے FIR درج کر آیا ہے اس کے بعد میں that the informant himself admitted that gata number 67 ساتھ situated دیوارہ شیر بہادر سنگھ تحصیل کہسر گن ڈسٹرک بہرائی is having two shareholders one بٹا ایک بٹا دو میں انیل کمار ماتن ہلیا that is informant and شری ماتی نیلیم سنگھ wife of ترون کمار سنگھ یعنی اس میں دو ایک بٹا دو ہو گیا یہ total جو زمین ہے یہاں پہ میں ساتھ پیرا گراف میں لکھا کہ 21 26 21 60 جو گاٹا نمبر ہے وہ total 0.21 ڈبل 0 یعنی 200 hectare ہے اس میں 52 بٹا ہوا total 52 میں سے ایک بٹا دو اگر ہو گیا تو 26 26 ہوا دونوں لوگوں کا 26 26 اب میں نیلام سنگھ having ownership of 26 بٹا this fact is also not disputed by the informant in the impune first information report تو اگر انہوں نے information report میں اس چیز کو contradict نہیں کیا کہ 21 60 گاٹا نمبر ہے وہ 52 بٹا ہے اور 52 بٹا میسے دو پارٹ میں ہے تو ایک پارٹ میں ان not been disputed by the informant اب جو زہین ہیں انہوں نے جو لینڈ خریدی ہے شریمتی نیلام سنگھ سے وہ بھی informant نے فائی آر میں dispute نہیں کیا تو پولیس نے کس بیس پہ اس فائی آر کو درج کیا اس سے آپ کو اتنی دیر میں سمجھ لینا ہے کہ فائی آر جو ہوئی ہوتا ہے چون کہ unrable court جو ہوتی ہے وہ due process of law سے چلتی ہے article 21 میں due process of law use نہیں ہے لیکن commonly جو بھی court order کر رہی ہے اور اس پہ جو matters چل دیو process of law ہے تو چون کی پولیس کو جو فائی آر درج کرنے چاہیے وہ due process of لہ سے یہ مانگ چاہیے کہ آپ بتائیے کہ آپ نے کتنا حصہ ہے اور کتنا درج کیا ہے جب کی پولیس نے پولیٹکلی موٹیویٹیڈ ہو کر کر کہ اس معاملے میں ایسا نہیں کیا that the informant is only the owner of half گیٹا number اتنا اب اس سے کتنا ہو گیا اور میں نے آگے لکھا کہ total 22 ویسوے کی ہے اور اس کا آدھا 26 ویسوہ ہو گیا اگر دو پارٹنر تھے تو دو پارٹنر میں 26 ویسوہ ان کا ہوا اور 26 ویسوہ ان کا ہوا تو ایسی استhtitی میں اب دیکھئے یہاں پہ ہے that the informant is ownership of 26 ویسوہ کہاں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پیرا گراف کو totally سمجھ نا ہے کہ that the informant is sale total 57 ویسوہ the following purchase as being kindly see آپ دیکھئے یہاں میں نے لکھا تھا اس کو سمجھ لجئے کہ لینڈ کتنی تھی total 22 ویسوے آدھا کتنا ہوا 26 ویسوے انہوں نے بیچا کتنا 57 ویسوے اب یہاں پہ میں نے یہ لگا دیا کہ رئیس احمد سناف شکیل کو بیچا 170 سکوائر میٹر ایسے ہی چاند بی بی رئیس احمد جمیل احمد اور یہ نام سارے بہت ہیں زیادہ نام لیتے رہیں گے تو مطلب بہت ٹائم لگ جائے پنکچ کمار اور یہ سب ہیں یعنی 13 لوگوں کو انہوں نے یہ لینڈ بیچ دیا اب 13 لوگوں کو جو انہوں نے بیچا تو total جو انہوں نے بیچا وہ 23 76 اسکوائر میٹر 23 76 اسکوائر میٹر کتنا ہوا 59.4 بیسوہ اب اس کو ہم نے convert یہاں کر کے دکھایا ہے تو اب انہوں نے جب FIR میں انہوں نے خود کہا کہ انہوں بیسوہ ہے تو انہوں نے جو sell deed کی ہے 13 لوگوں کو یہ date یہاں پہ سارا mention ہے اسی طریقے سے آپ graph بنا کر کے اپنی پیٹیشن میں لکھیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا تو جو انہوں نے لکھا ہے اب اس پہ سمجھنا ہے کہ sell deed میں نے 13 لوگوں کو یہاں پہ انہیس کر دیا انہیس نمبر 3 اور جو پیٹیشن نے خرید دی تھی اس کو بھی یہاں پہ انہیس کر دیا ہے نیل ہم سنگ سے اب بات اس چیز پہ ہے دیکھے that the fear investigation in the matter is required یہ unrable court کو attract کرنے کے لئے اور یہ میں نے اوپر fraud کیا ہے یہ paragraph دیکھ لیجئے یہاں سے یہ according to an exam number 3 یعنی 13 جو salded تھی اس کے حساب سے انیل کمار ماتن ہیلیا exceeded and executed 13 salded to difference buyer beyond his share that is ایک بٹا دو total share of performance is 26 and sale more than 59 point 4 to actually fraud کس نے کیا یہ ہم دکھا رہا ہے actually the informant has committed fraud and sale the land of the post error and manage the police and last the FIR only to settle the dispute by way of making pressure upon the petitioner یعنی petitioner کو نقصان کرنے کی نیت سے اور settlement کرنے کی نیت سے جس کا 26 بس ہو رہا تھا اس نے بیچا total کتنا 16.4 اور الٹا چھوڑ کتوال کو ڈاٹے اور انہوں نے FIR درج کر آئی تو پولیس آپ سمجھئے کہ UP کی پولیس سے کیا کر سکتی ہے تو اس لیے یہ سمجھنا ہے یہاں پہ اور آپ کو کر 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 نی ہے ان ویسٹ گیشن بھی فیر نہیں کر رہے تھے جس نے 26 جس کا 26 بھی رائٹ ہے وہ اس نے 160 بیش دیا اور الٹا گریفتاری کس کو کر رہے تھے پیٹشنر کے اس لئے ہم نے پیرا گراف میں لکھا کہ that the fear investigation in the matter is required that the petitioner has committed no office that the opposite party number 4 has lost F.I.R. against the petitioner on false ground from the parallel of the F.I.R. یہ لکھنا ہے کہ کوئی offense made out نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد میں یہ لکھا ہے کہ petitioner نے کوئی اپراد commit نہیں کیا ہے اور اس کے بعد میں جب petition فائل ہوتی ہے تو زیادہ تر کتاب وغیرہ کو ہینڈ وبر کرنے میں اور کرانے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ جو بھی section F.I.R. میں رہتا ہے اس F.I.R. کو CRPC سے یا IPC سے اس کو note down کر لیتے ہیں تاکہ اگر honorable court یہ پوچھے تو بہت آسانی کے ساتھ 419 میں کتنا punishment ہے تو یہاں پہ آسانی کے ساتھ دکھایا جا سکے اور تتکال میں پیج اور پیرا گراف ریفر کر 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 کے وہ دکھایا جائے یعنی 10-12 میٹر کے distance پہ honorable court رہتی ہے تو ایک اردلی کے تھرو سے کتاب کو پاس کرنا پھر اس کے بعد میں سیکریٹری لے پھر اس کو سینٹائز کرے پھر honorable court کو دے تو اس سے اچھا ہے کہ جس section کی FIR آپ challenge کر رہے ہیں اس کو بھی آپ اپنی repetition میں اس section کو code کیجئے یہ بہت important ہے جو بہت لوگ نہیں کرتے ہیں اس ground پہ کئی بار repetition میں order نہیں ہو پاتا ہے اور کئی بار council busy رہنے کے کارڑ اپنے ہاتھ میں ipc crpc کا criminal manual نہیں لے جا پاتے ہیں اور این موقع پہ جو honorable court پوشتی ہے کہ section میں کتنا punishment ہے تو ادھر ادھر ہم لوگ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں ان کی ان کی کتاب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں honorable court کو لگتا ہے کہ آپ جو repetition file کر کے بحث کرنے آگئے ہیں وہ بہت casual manner میں آگئے ہیں تو اس لیے ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ کو دھیان رکھنا بہت آوشک ہے جب ہم لوگ supreme court میں وقالت کرتے تھے تو honorable justice mark ڈے کارڈ جو جی ہوا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جب میں گھر سے چلتا ہوں تو بہت سارے مطلب sections کو ipc crpc کو میں پڑھتے بھی آتا ہوں اور وہ suggestion دیتے تھے نئے لڑکوں کو کہ جب بھی جس act میں آپ petition file کیجئے اس act کا کم سے کم آپ کے پاس wear act ہو اگر wear right نہ ہو تو آپ کی petition میں وہ section court ہو چاہیے وہ code ہو چاہیے وہ unlekhit ہو چاہیے اس لئے ہم اپنے drafting میں اس بات کا خصوصی دھیان رکھتے ہے especially تو یہ section mention کر دیتے ہے اب cheating میں بھی یہ ہے اور اس میں بھی punishment کا section جیسے honorable court پوچھے بتا دیں گے کہ shall be punish imprisonment either description which may extend to 7 year یعنی 419 اور 420 دونوں جو ہے below 7 year ہے تو below 7 year میں اس بات کا بھی آپ دھیان رکھنا ہے کہ کس paragraph میں اسے code کرنا ہے یہ important ہے 504 لگا ہوا تھا وہ بھی code ہے 506 لگا ہے وہ بھی code ہے اب یہ ایک section میں لکھا کی چونکہ یہ section لگے ہوئے ہیں اور یہ section punishment جو ہے وہ 7 year ہے اور ایک paragraph جو ہم لوگ لکھنے میں شروع میں غلطی کرتے تھے وہ دنوں کی وقالت کے بعد دھیرے دھیرے سمجھ میں آتی ہے کہ the petitioners کو کیا کر رہی ہے that the police are trying to arrest the petitioners آپ police کو یہ بتائیں گے کہ police arrest کر رہی ہے یا police دبا بنا رہی ہے اگر آپ ایسا کوئی paragraph نہیں لکھتے ہیں تو honorable court آپ کی petition سے dissatisfied ہو سکتی ہے اس لیے آپ کو یہ paragraph FIR کی کوشنگ میں یعنی CRLP کی petition میں اگر آپ کسی crime number میں arrested چاہتے ہیں تو یہ paragraph آپ کو mandatory طور پہ لکھنا چاہیے اسی honorable high court میں ایک جس ہوا کرتے تھے نازم حسین زیدی اگر یہ paragraph نہیں لکھا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ آپ کو کوئی پریشان ہی نہیں کر رہا ہے اور آپ کا apprehension of arrest ہی نہیں تو ہم کیوں repetition کا jurisdiction invoke کریں تو اس لیے آپ کو یہ paragraph یہ تو ہم سب disclose کر چکے ہیں کہ total 52 وی تھی land total اور انہوں نے کیا کیا ہے informant نے 160 بیش دیا ہے یعنی total انہوں نے exceed 28.4 20 زیادہ بیش دی ہے جو registry anexor 3 کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اگر کسی کو objection ہو نا تھا تو ہم نے جس سے land لیا تھا اس کو لینا چاہیے تھا لیکن یہ dispute نہیں ہے ہم یہ دکھانا چاہا رہے تھے کہ ہمارا جو client ہے وہ legal ownership رکھ ہے اور without cancellation of sale deed اگر ہمارے خلاف کوئی allegation proof نہیں ہو رہا ہے تو پولیس کو ایسے معاملوں میں پہلے جانچ کرنا چاہیے اور جانچ کے بعد ف. آر لکھنا چاہیے لیکن پولیس سارے evidence کو deny کرتی ہے اور تمام ایسے judgment ہے جس کو وہ نہیں مانتی ہے جیسے unrable apex court کا ایک judgment ہے لیلیتا کماری versus government of ھتر پردیس 2014 SEC volume 2 page 1 کے paragraph 120 میں یہ define ہے اور اسی میں یہ کہا گیا ہے کہ کس معاملے میں پولیس preliminary inquiry کرے گی اور کس میں نہیں کرے گی اگر civil کا matter ہے تو inquiry کرے گی اگر direct incident ہے تو inquiry کی ضرورت نہیں ایر درچ کی جائے گی آپ ایک بار للتا کماری کو اگر چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں یہ بہت leading judgment ہے criminal matter versus government of Uttar Pradesh government of UP 2014 2014 کا یہ judgment ہے SEC 2 SEC 2 page 1 paragraph 120 اب اس کے بعد میں یہ ground ہے اب چونکہ آپ نے fact لکھا ہے تو ground بھی بہت چھوٹا سا ہونا چاہیے ہم نے یہ دیکھ ارنیش کمار کے judgment کو یہاں پہ ground میں side کر دیا تھا کہ اگر below 7 year ہے تو ہمارے میں پنشمن جو تھا وہ 7 year تھا اس لئے یہ ground basic mandate کر رہا تھا اور police arrest کرنا چاہتی ہے تو ایسے matter میں اگر ہماری گریفتاری ہوتی ہے تو ایسی گریفتاری illegal ہے اب یہ prayer ہے prayer کے class کو ایک word کو بہت اچھے ڈنگ سے دو تین چار بات draft کرنے کے بعد بھی پڑھنا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے type کرنے والے cut copy paste کرنے کے چکر میں section الگ لگ جاتا district الگ لگ جاتا police station الگ لگ جاتا ہے یہ کئی بار جو ہے ہم لوگوں کے بھی ساتھ ہو جاتا اس لیے basically اس پہ بہت دھیان رکھنا چاہیے اور کئی unruble court ہوتی ہیں تو exempt کر دیتے ہیں کہ F.I.R. لگ ہے F.I.R. کے بھی اس پہ آدیش کر دیتے ہیں لیکن کئی کہ ایسی ہوتی کہ آپ نے prayer میں defective prayer کیا ہے اس لئے اس petition کو ناٹ پریس کر لیجئے اور فریش فائل کر دیجئے تو اس لئے آپ کو دھیان رکھ نہ ہوگا اور F.I.R. کے اس کو پڑھ کر آنا ہوگا اب F.I.R. کو بہت in short پڑھتے ہیں F.I.R. پڑھنے کا ویڈیو کبھی in detail بنائیں گے column 1 اس کا important ہے اور جو prime number ہے یہ important ہے اور اس کے بعد date ہے یہ column number 2 میں sections لکھے ہوتے یہ چار section ہے اس میں 419 420 504 506 اس کے بعد جو important column ہے وہ column number 6 ہے جس میں F.I.R. کرنے والے کا نام اور اس کے فادر کا نام اور اس ہی میں address پتہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے اس کے بعد column number 7 ہے جس column میں ایکیوز کا نام ہوتا ہے جیسے یہاں پہ محمد زہیر ہے اور عتیق احمد ہے تو یہ column number 7 بھی بہت important ہے اس کو سمجھنا ہے اس کے بعد جس staff F.I.R. میں صرف ایک line آپ سمجھیں انہوں نے کہا ہے 26 بشوہ زمین بینامہ کر دی ہے جس میں میرا ساڑھے بشوہ ساڑھے گیارہ بشوے کی جمین ناجائز روح سے چھل کرتے بھی بیش دیا ہے اب مہودے کا ان کا total 26 بشوہ تھا یہ خود کہہ رہے ہیں F.I.R. آپ کے سامنے ہے سمجھ رہے ہیں ایک line اوپر سے دیکھ لیتے ہیں F.I.R. کہتے ہیں کہ گاٹا سنخیہ 21 اور 21 60 کا آدھا حصے کا مالک و کابیج ہے تثہ آدھے حصے کی مالک سچ ہیں اور اس کے بعد میں 21 60 میں محمد زہیر سچ ہیں سچ کو 590 ورگ میٹر 14 بیشوہ بینامہ کر دیا ہے اب جب 26 بیشوے سے شری مطین نیلم سنگھ کا تھا اور 26 ان کا تھا تو ان کا 11 بیشوہ کہاں سے ہو گیا ہے لیکن کیونکہ پولیس جانچ نہیں کرتی ہے جیسے چاہتی ویسے مقدمہ لکھ دیتی ہے جیسے چاہتی ویسے حرس کرتی ہے یہ تو اگر پورٹ میں آتی ہے تب وہ کہتے کہ دیکھئے رجیسٹی ان ایکزر 3 سے یہ لگی ہوئی پوری رجیسٹ یہاں سے انہوں نے 13 سل لگی ہوئی چونکہ بہت زیادہ ہو جائے گی اس لئے ہم اس پہ نہیں آ رہے ہم وہ پیرا گراب دکھا رہے کہ FIR کے حساب سے انہوں نے جو illegal لگا ہے وہ ہم نے پیرا گراب 12 میں جو لکھا ہے اس کو آپ دیکھیں جو ایک بار میں highlight کیا تھا پیڈیشن میں یہ جہاں پہ ہے پیرا گراب 12 یہ وہ جو میں نے انہیزر 3 لگائی ہے انہیزر 3 کا جس یہاں پہ میں لگ دیا ہے جو کی زیادہ تر معاملوں میں سمجھنے میں ف آئی آر کے allegation سے یہ لگا رہے کہ 26 بسوہ زمین ہمارے 11 بسوہ زمین ہمارے client نے زیادہ بیش دیا ہے جو زمین ان کی تھے دیکھیں آدھ لوگوں کو 26 بسوہ زمین بہنامہ کر دی ہے جس میں میرے حصے کی 11 بسوہ زمین بھی نہ جائے ضرور سے چھل بیش دی ہے اب آپ سمجھ یہ کہہ رہے کہ ہماری بیش دی ہے ان کا 26 ہو رہا تھا اور انہوں نے بیچا کتنا ہے 16.4 بیش دیا ہے تو اپراد کس نے کیا ہے یہ انربون کوٹ نہیں کرے گی ان کے خلاف تو اُلٹا ایک مطلب فائی آر پولیس کو لکھنا چاہیے تو پولیس جو کی ان کو بچانے کے لیے اور دبا بنانے کے لیے جب زہیر اور عطیق احمد نے ان کی شکایت کی کہ ناجائز طور پہ ان فورمنٹ جو ہے دوسرے کی زمین بیچے جا رہے تو اُلٹا کو مطلب انہوں نے ہی ایف آئی آر درش کرا دے آپ دیکھئے جو میں ای آئی آر اپلیکیشن کی بات کر رہا تھا ای آئی آر اپلیکیشن ہونا کیوں ضروری ہے اب پہلی ڈیٹ پہ ان ریبول کیا کرتی ہے کی زیادہ تر کیسز میں ایشو نوٹس کر دیتی ہے اب کیونکہ ان ریبول کوٹ نے یہ کہا کہ یہ پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے یہ ریٹ پیٹیشن نمبر ہے آپ اس کو دیکھ کر کے آرڈر خود نوٹ کر سکتے ہیں اور ہائی کوٹ کا آرڈر آپ کیسے ڈاؤن لوٹ کر سکتے ہیں ہائی کوٹ کا آرڈر کیسے ڈاؤن لوٹ کریں گے اس کے بارے میں ہم نے ویڈیو بنا رکھا ہے ڈاؤن لوٹ کرنے کے لئے مطلب آپ اپنے انڈروائیڈ فون سے یا موبائل سے دیکھ سکتے ہیں تو اس پہ جا کر کر دیکھ سکتے ہیں اور یہ پیٹیشن جو ہے چونکہ سٹرائک چل لہی تھی اور پولیس بہت زیادہ دوا بنا رکھا تھا اس لئے پیٹیشن کیا کیے تھے اور دیکھ دیویزن بنچ کا order ہے ایڈوکیٹ آر abstaining from the work لیند A.G.A. for the state respondent is present اب محمد زہیر خان پیٹیشن نمبر ون آر پیٹیشن نمبر ٹو آر پر جن پر سن یعنی آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ اگر آپ بحث کرنے کی capacity رکھتے ہیں یا client بحث کرنے کی capacity رکھتا ہے تو وہ ہائی کوٹ میں خود بھی appear ہو کر کے بحث کر سکتا ہے اب عنربل کوٹ نے جسٹ کیا کہ ہماری پریئر کیا تھی دوسرا تھا not to arrest کا تھا اور عنربل کوٹ نے تیسرے پیرا گراف میں یہ لکھا کہ petitioner کو in person سنا اس کے بعد میں عنربل کوٹ نے کہا کہ دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ property dispute ہے جو mediation conciliation center سے یہ dispute ختم ہو سکتا ہے یعنی ہائی کوٹ میں ایک صلاح سمجھوتا کیندر ہے جس کے مادہم سے بہت سارے dispute کو solve out کیا جاتا ہے resolve کیا جاتا ہے تو عنربل کوٹ نے یہ next date fix کرتے ہوئے عنربل کوٹ نے یہ کہا کہ AGA کو direct کیا جاتا ہے کہ station house اکثر کو information دیں اور یہ ensure کریں کہ opposite party number 4 انیل کمار ماتا نہلیا کو اس کوٹ کے سامنے یعنی اگلی تھی کو پیش کریں اور only to ascertain his willingness اور اس بات کے لئے کہا کہ یہ صرف اس بات کے لئے ہے کہ یہ only to ascertain his willingness to get the dispute settled amicably on the next date of listing the petitioner shall also remain present in court any unrable court نے یہ کہا کیونکہ یہ private dispute ہے اور private dispute dispute جو ہے وہ mediation کے through resolve ہو سکتا ہے اس لئے اس کو mediation center کے لئے unrable court نے refer کیا اور i.o کو یا s.h.o کو direct کیا کہ informant کو next date میں court میں حاضر کرنے کے لئے وہ بار 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 بات کر رہے تھے کہ آپ کو interim application یا AIR application application for interim relief کیوں file کرنا ہے اب مان لیجے case میں یہ date لگ گئی تھی hearing date 14 2023 تھی 14 9 2023 hearing date لگ گئی اب مان لیجے کہ police harris کر رہی تھی اگر آپ ki interim application نہیں ہوتی تو unrable court آپ کو چاہتے ہوئے بھی IRS system during pendency of the rate petition grant نہیں کر سکتے تھی اس لیے ضروری ہے کہ آپ IRS system کی petition میں اور CRLP کی petition میں یا anyway کوئی بھی petition file کریں اگر اس میں interim application یا انترم آدیش کی آوشکتہ ہے تو ضروری طور پہ AIR application application for interim relief file کریں اور ہم نے اس میں file کر آ رکھا تھا تو honorable court نے کہا کہ till the next date of listing the petitioners namely محمد زہیر خان and Atik Ahmed shall not be arrested in pursuance of the FIR certain and such district اتنا date of order یہ ہے اب اس کے بعد unrable court نے یہ کہا تھا کہ اس date کو دونوں لوگوں کو SHO present کریں اور petitioner بھی present ہو اب اس order کو دیکھتے ہیں unrable court نے اس کے بعد میں یہ order کیا order date 13 2023 کو اور اگلی date جو unrable court نے fix کرنے کے کہا کہ hard learned council for the petitioners یعنی سبھی وکیل کے اپکش کو اور اسٹیٹ کو سنا ان پرسوین ساب دا earlier order جو پہلی order date تھی 14 2023 کے پرسوین میں ماتا نہیلیا court میں present ہوئے اور ان کو سب انکسپیکٹر اودھش تیواری نے پیش کیا تھا اور ایڈنٹیفائیڈ بائی دیئر کانسیل انیل کمار یاد ہو جی اس کے بعد میں پیش پیش آلسو پرزن ان پرسن یعنی چونکہ پہلی بار پہلے بھی ان پرسن حضر ہوئے تھے اس کے بعد پیش پیش پھر ان پرسن حضر ہوئے اس کے بعد میں ریسپونڈنٹ نمبر 4 ماتا تیکنگ انٹو اکاونٹ آب دا فیکٹ آر ویلنگ آر ویلنگ تو سیٹل دیئر دیسپیوٹ امیقویبلی آر تھرہ میڈییشن سینٹر آب دس کوٹ آر پاسس دا فالوئنگ آڈر آب چونکہ اگر کوئی ایسا دیسپیوٹ ہے جو دو لوگوں کے بیچ میں پرائیویٹ کریں کہ اس میٹر کو میڈییشن آن کنسولیڈیشن سینٹر سے آگر بھیج دیا جائے تو امیقویبلی ڈسپیوٹ جو ہے سیٹل ہو جائے گے تو ایسے میٹر میں آنریبون کوٹ جو ہے سیویل آ اور کریمنلز کے بھی ماملے میں میڈییشن کرنے کے لئے بھیج دیتی ہے لیکن کنڈیشن ہے کہ پیٹیشن سیل دیپوزیٹ سم آف ٹونٹی تھوزن تو یہ دس ہزار روپے آنریبون کوٹ نے جمع کرنے کے لئے بولا اور آنریبون کوٹ نے دو ہفتے کے اندر جمع کرنے کے لئے کہا تھا وہ آلڈی ڈیپوزیٹ ہے اس کے بعد آنریبون کوٹ نے یہاں پہ کوئی پیٹیشن فائل ہو تو اس میں انٹریم اپلیکیشن فائل ہونا چاہیے اب اس رافٹنگ سے ایک چیت جو نکل کر کے اور سمجھ میں آئی ہے کہ آپ کوئی بھی مقدمہ فائل کریں تو اس میں جس لکھنا چاہیے اور جتنے سی جتنے ڈرافٹنگ کم شبدوں میں ہو اور آنریبون کوٹ کو اٹریپ کر سکتے وہ سے کر دینا چاہیے یہ چار سو پیش کی پیٹیشن تھی اور اس کو جو آرگومنٹ کیا تھا پیٹیشنر نے جا کر کر کے ان پرسن کیا تھا دیکھئے یہاں پہ سمجھے اتنی بڑی پیٹیشن کو خود جا کر کے کلائنٹ نے بحث کیا یہ کہا آنریبون کوٹ نے کہ اٹریپ 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 اس کے بعد دیکھئے محمد زہیر پیٹیشنر نمبر ون اٹی قیمت پیٹیشنر نمبر ٹو پیٹیشنر نمبر آر پرزینٹ ان پرسن یہ اٹریپ 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 ہو کی اگر آپ کا کلائنٹ بھی کوٹ کے سامنے کھڑا ہو کر بحث کرے جیسا کہ ہمارے کیس میں تھا کہ دونوں پیٹیشنر خود کھڑے ہو کر 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 سٹرائک کے بیچ میں بحث کیے اور اس میں انٹری موڈر اس ڈیٹ کو چودہ نو دو ہزار تیس کو پراب کی تو آپ کی ڈرافٹ اتنی کلیر کٹ ہو چاہیے اور اتنا کر چاہیے کہ چاہے کلائنٹ کم بول پائے لیکن کوٹ فائل کھولتے ہو لیکن آپ دیکھتے ہو پہلے تو مہیٹر سمجھ جائے کس نیچر کی پیڈیشن ہے اور کیا فائل ہے دوسرا آپ کا date آف ایونٹ ہو date آف ایونٹ میں بہت شورٹ میں ہو لیکن آپ کیا چاہیتے ہیں وہ کھلتے ہی آنربل کوٹ آسانی کے ساتھ سمجھ جائے اس کے بعد میں آپ کے ڈرافٹ بہت شورٹ میں ہونی چاہیے اور جو ایلیگیشن آپ کے خلاف فائی آر میں ہے اس کو کیسے آپ شورٹ آؤٹ کر کر یہ پروف کریں کہ آئیس پر ایف آئی آر یعنی ایف آئی آر کے سادھار پڑھنے سے جو ہمارے کلائنٹ ہیں ان کے خلاف پرما فیسائی افنس نہیں بننا ہے ان باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اور کبھی کبھی آنربل کوٹ یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ ٹرائل سے سیٹل ہوگا تو ایسے معاملوں میں گیان سنگھ کا جیجمنٹ ہے کہ اگر سپریم آنربل سپریم کوٹ کا جیجمنٹ ہے کہ اگر لوگ کسی ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بائی وے آپ میڈییشن اور اس کو کنسیلیشن کر 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 اس کو سیٹل کیا جائے تو ایسے معاملے میں اگر آپ میڈییشن ریفر کرنے کی آنربل کوٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو بہت سارے معاملے میں آنربل کوٹ کر دیتی ہے اور بہت سارے معاملے میں یہ ایشو ڈیسائیڈ بھی ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ کو اس طرح کا پڑھنے سے اس طرح کی ریمیڈی ہم پراب کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنا ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے